اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج بہت امپورٹنٹ دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس ہفتے کا جو آغاز ہو رہا ہے اتجاج کا تین شہر ہیں بہاولپور فیصل آباد اور میاں والی ان تینوں کے اندر اتجاج ہو رہا ہے اور جو وام اپ ہوا ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عام شہری بہت بڑی تعداد میں عدلیہ کی حفاظت کے لیے اور جو آئین کی سر بلندی کے لیے جو کچھ اس ملک کے اندر آئین کے ساتھ ہو رہا ہے آئین پر حملہ کو روکنے کے لیے چیف جسٹس کی توسیع یا ایکسٹینشن کو روکنے کے لیے آئین کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے موجودہ حکومت کے اقدامات کے خلاف شہری بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے فیصل آباد میں ہم دیکھ چکے ہیں لوگ وام اپ کر رہے تھے نوجوان بہت بڑی تعداد میں نکلے ہوئے ہیں میاں والی کے اندر ہم نے دیکھا پہلے سے لوگ شروع ہو گیا اسی طرح بہاولپور کے اندر ہوا لیکن تینوں جگہوں پہ حکومت نے بہت بڑے پیمانے پر کنٹینرز لگانا شروع کر دیئے ہر جگہ سڑکوں پہ کنٹینرز نظر آ رہے ہیں دھڑا دھڑ حکومت کنٹینر پکڑ رہی ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا لیکن ہماری حکومت کنٹینر پکڑ رہی ہے اور کنٹینر سڑکوں پر لگا رہی ہے کہ لوگوں کے اتجاج کو کس طرح روکنا ہے تو بہت بنیادی چیزوں میں حکومت پھنسی ہوئی ہے کہ حکومت بچانا کیسے ہے ملک کو بچانے کی کسی کو فکر نہیں ہے ایکانومی کو بچانے کا کسی کو احساس نہیں ہے خطے میں کیا ہو رہا ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے پرواہ ہے تو صرف دو تین چیزوں گی ایک چیز کے کسی طرح بھی یہ حکومت بچ جائے دوسرا کبھی بھی ہمارے کیسز دوبارہ نہیں کھلنے چاہیے یہ دو بڑی چیزیں امپورٹنٹ ہیں ایک تو حکومت بچنی چاہیے دوسرے ہمارے کیسز نہیں کھلنے چاہیے اور تیسرا عمران خان کو کسی طرح اندر رکھیں ان کو باہر نہیں آنا چاہیے اب ان تین چیزوں کے لیے یہ لوگ کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں بہرحال آج کے دن جو وائبز آ رہی ہیں یا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ مومنٹم بڑا زبردست پکڑے گی پاکستان تحریک انصاف اور تینوں شہروں سے جو ویجولز آئیں گے آپ کو دوپیر کے بعد وہ آپ کو بتا دیں گے کہ میاں والی میں کیا ہوا فیصل آباد اور بہاولپور میں کیا ہوا ان تینوں شہروں سے جو ویجولز آنے والے ہیں میں گیس کر سکتا ہوں کہ بہت بڑے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت چھاپے پڑے ہیں بہت سی گرفتاریاں کی گئی ہیں تب بتمیزی کی گئی ہے پولیس نے کنٹینرز لگائے ہیں رستے بند کیے ہیں آنسو گیس کی شیلنگ کا انتظام کیا ہے لوگوں کے ساتھ لاتھی چارج اور لڑائی کا انتظام کیا ہوا ہے لیکن یہ اتنا ظلم نہیں کار پائیں گے جتنا انہوں نے راولپن� انہوں نے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دی تھی راولپنڈی میں تو ایک جنگ جیسی صورتحال پیدا کر دی تھی لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ انہوں نے جبر کا مقابلہ کیا اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا انہوں نے کہا کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں آئین کے ساتھ کھڑے ہیں تو لوگ تو ججیز اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ججیز کہاں کھڑے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں اب جیسے جیسے ویجولز آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نہ صرف شیئر کریں گے بلکہ اس پہ اگلے وی لاغ میں ایک سیچویشن میں بتاؤں گا کہ احتجاج کا بنا کیا ہے اور معاملات کہاں تک پہنچے ہیں ناظرین اکرام عمران خان حکمت عملی کے تحت اب یہ احتجاج جیسے ہی ختم ہوگا تو حکومت کو موقع نہیں ملے گا حالانکہ حکومت پہلے سے تیاریاں کاری ہے کنٹینرز لگا رہی ہے ایک کنٹینر کے پیچھے ایک ک کنٹینر لگاتی چلی جاری ہے اور حکومت بندوبست کر رہی ہے اس مرتبہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کنٹینر صرف ایک لیئر کے لگاتے ہیں وہ لیئر کے پیچھے ایک اور لیئر لگاتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک اور لیئر لگاتے ہیں تاکہ مشینری بھی آئے تو دھکیلنے میں مشکل ہو تو اس وجہ سے رکاوٹیں دور کرنا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے لیکن کنٹینر تو کنٹینر ہیں اور عوام پھر عوام ہے عوام سائیڈوں سے نکل کر بھی آ جاتے ہیں نیچے سے نکل کر آ جاتے ہیں اس کو گسیڈ کے سائیڈ پر بھی کر دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے لوگ اپنا رستہ بنا لیتے ہیں اب علیہ امین گنڈاپور اس اتجاج کے دوران اپنی حکمت حملی بھی بتائیں گے ڈی چوک میں ہونے والے اتجاج کے حوالے سے کیونکہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی اور عمران خان نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ کسی صورت نہیں یہ اتجاج میں موخر نہیں کروں گا میں نے یہ اتجاج کرنا ہے کیونکہ دیکھیں یہی وہ دین ہے جس کے اندر آپ کو اس حکومت کا مقابلہ کرنا ہے اگر حکومت کا مقابلہ نہ کیا عدالت سے حکومت نے اپنے فیصلے لے لینے ہیں اور لوٹا اور لوٹے پیدا کر کے یا لوٹے لا کر ان کے ذریعے فلور کراسنگ کروا کے ایک آئینی ترمیم کی کوشش کرنی ہے اور اگر یہ کر لیا تو معاملہ پھر لمبا لٹک جائے گا گیم نمبر گیم کیا ہے وہ بھی بعد میں بتاتا ہوں لیکن فوری طور پہ اسلام آباد آ رہا ہے پھر اسلام آباد کے بعد لاہور آ رہا ہے تو ہر طرف حکومت کے لیے ایک تھر تھلی مچی ہوئی ہے عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر حکومت کو دیوار قصد لگا دیا ہے جیل میں بیٹھا قیدی نمبر آٹھ سو چار باہر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں پر اس پورے سسٹم پر اس اسٹیبلشمنٹ پر بھاری پڑڑا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے معافی مانگ لیں یا اس سے بات کر لیں دیکھیں پاکستانیوں نے یہ زید پکڑ لیا ہے کہ عمران خان یہ ملک چلائے گا وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور فارم فورٹی سیون پر جالی حکومت لا کے بٹھا دی گ لیکن لوگوں کی منشاہ کے خلاف ایک ایسی حکومت لائی گئی تو لوگ اس پر ریسپونڈ کر رہے ہیں رییکٹ کر رہے ہیں جگہ جگہ نکلتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی بات سنی جائے گی بہرحال جتنی جلدی بات سنی جائے اتنا زیادہ سسٹم سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا ادروائز پھر سسٹم کو بھی سفر کرنا پڑے گا اب یہ تو احتجاج والا سلسلہ ہے گنڈا پور کی عمران خان سے جب ملاقات ہوئی آ تو انہوں نے کسی قسم کا کمپرومائز کرنے سے انکار کیا ہے اب گنڈا پور حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد کیسے پہنچنا ہے کتنے لوگوں کو لے کر جانا ہے اور کس طرح سے وہ جائیں گے اور عمران خان کا یہ فیصلہ اٹل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں ہم نے اتجاج کرنا ہے لیکن گنڈا پور نے ایک بات کی سیچویشن آ ناظرین اکرام ایسی بن جاتی ہے پولیس اتنی بروٹل آنسو گیس کی شیلنگ کر رہی ہے اس مرتبہ اور سٹیٹ فارورڈ فائر کر رہی ہے اور ربڑ کی گولیاں بھی وہ مارتے ہیں کہ کارکنوں کو ہولڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے دیکھیں پہلے والے علی امین گنڈا پور اور اس والے علی امین گنڈا پور میں ایک فرق ہے پہلے والا علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ نہیں تھا صبح کا اس کے لیے لاو این آرڈر کا مسئلہ ہی نہیں تھا وہ جاتا تھا عمران خان جو کہتے تھے وہ جا کے بریکے لگاتا تھا کام پورا کرتا تھا اس مرتبہ جن لوگوں کو وہ ساتھ ل کر چلتا ہے ان کی زندگی کی رسپونسیبیلٹی اس کے سر پہ ہے پھر لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں جب سامنے سے لگاتار مارا جاتا ہے بار بار مارا جا رہا ہے تو آپ لوگ کب تک ہولڈ کر سکتے ہیں تو تصادم سے گریز کرنا بڑا مشکل ہے اور یہ سیچویشن بڑی عجیب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے لگاتار اشتیال دلائے جاتا ہے اور اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اب یہ سیچویشن ہے جس کو فیس کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں وہ یہ کیسے فیس کرتے ہیں برحال تین شہروں کے اتجاج کے بعد شکل کیا نکلتی ہے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی اتجاج کی وہ ظاہر ہے شام تک پتہ چلے گا نوجوانوں نے اپنے آپ کو کافی وام اپ کیا ہے اور وہ ہم نے دیکھا بھی ہے اب آ جائیں آپ اس معاملے پر کہ جو کچھ ناظرین کرام عدالتوں میں ہو رہا ہے اس حوالے سے شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں قانونی حلقے خاص طور پر کہ کچھ بہت بڑا ہ ہونے والا ہے سبریم کورٹہ پاکستان میں اب اس کے لیے تین چار آپشنز ہیں جن پر لوگ بار بار زور ڈالتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایک ہو جائے گا یعنی میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ ججز کمپرومائز کر لیں گے یہ جو چیزیں ہوئی ہیں کیا ان چیزوں کو برداشت کر لیا جائے گا کیا قاضی فائزی صاحب جیسے چاہیں گے ویسے چیزیں چلیں گی اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا کوئی بند اس کے آگے نہیں باندھا جائے گا تو اس پہ بیش تر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں کیونکہ قاضی صاحب جانے والے ہیں اور جسس منصور علی شاہ آنے والے ہیں اور دوسری بات یہ کہ پاکستان بھر کے وہ کلا کی اکثریت اس وقت قاضی فائزی صاحب کے ساتھ نہیں جسس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑی ہے تو منصور علی شاہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور ان کی سپریم کورٹ اور پاکستان میں موجودگی اہم ہے ایسے نہیں ہوگا کہ یہ معاملہ آیا اور چلا گیا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے وہ ظاہر سی بات آنے وال وقت بتائے گا لیکن ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے بہت زبردست چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین اکرام قاضی صاحب کے بعد چیف جسس بننا تھا جسس اجازل احسن صاحب نے وہ ایک شریف نفس انسان تھے اور بڑے پولائٹ انسان تھے اجازل احسن صاحب ان کو اس طرح کے حالات کا شکار کیا گیا کہ وہ پریشان ہو گیا فیملی کی وجہ سے پریشان ہو گیا اور انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی اور خاموشی سے چلے گئے نیجی وجوہات کی بنا پر انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں کچھ صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قاضی صاحب کی خواہش پہ ہوا ہے کہ دو جسس سے میں نے جان چڑھانی ہے ایک جسس اجازل احسن اور ایک جسس مظاہر علی اکبر نکوی تو شاید ان کی خواہش پر دونوں جسس چلے گئے اب ہوا یہ کہ نیچے سے آگئے جسس منصور علی شاہ منصور علی شاہ کی جگہ اگر آج اجازل احسن ہوتے تو اس طرح سے کبھی بھی ریاکٹ نہ کر پاتے نہ رکاوٹ بن پاتے اور نہ قاضی صاحب کے لیے اتنی مشکلات ہوتی کیونکہ جسس اجازل احسن ایک نرم انسان تھے لیکن جسس منصور علی شاہ بہت سٹریٹ فارورڈ اور سیدھے شخص ہے اور ان کے ساتھ پھڑا ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے قاضی صاحب کے لیے یا کسی کے لیے گورنمنٹ کے لیے ایون اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تو ایک ایسے بندے کو نکالا گیا کہ اس کے بعد دیوار سامنے آن کھڑی ہوئی ہے جو منصور علی شاہ صاحب ہیں تو میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہ وہ ایکچلی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ جس اجازل احسن ہوتے تو آج ان کے لیے حالات کچھ اور ہوتے لیکن انہوں نے ان کو خود رستے سے ہٹایا اور آپ بھگت رہے ہیں تو جو آدمی بھی کوئی گڑا کھوتا ہے وہ اس میں خود جا گرتا ہے بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب منصور علی شاہ آگے آنے والے دنوں میں مزید کیا کرتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا